انیلا وہ باہر والے نہیں ہیں ہماری بہنوں کے شاہر ہیں بھائی کی بیوی ہے مرسا وہ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہی اچھے رشتے ہوتے ہیں مجھے عشقی بہادت کرنے دے ستین کہا ہے ندیم اکیلے کیوں آئے ہو تم میں میں لائر سے مل کر آ رہا ہوں ندیم کو بیل ملنا بہت مشکل ہے مگر کیوں ستین ندیم نے کچھ نہیں کیا پولیس انویسٹیگیوشن کر رہی ہے سجیلا ندیم اور مریم نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے لئے کام کرتے ہوئے ہماری بلڈنگ کا مٹیریل کسی اور کسی اور کو بیش دیا پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے ایک لیور شدید زخمی ہے بہت کرٹیکل کنڈیشن بے اگر اس کو کچھ ہوگیا نا تو پھر پھر ندیم کو کوئی نہیں بچا سکے گا یا اللہ اور مریم اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس کا سبتھے منع کیا تھا نا تمہیں ندیم کو اپنے آفس میں جاب مت دو تم تینوں نے نا بس قسم کھائی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو میں کہوں جو میں جس بات سے منع کروں وہ کام کرنا ہے شادیوں سے شروع ہوا اور یہ کہا تھا تمہیں باہر والے کو کیوں جاب دے رہے ہو انیلا وہ باہر والے نہیں ہیں ہماری بہنوں کے شور ہیں بھائی کی بیوی ہے مرسا وہ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا وہی اچھے رشتے ہوتے ہیں باقی جو ہیں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں جو کہ دیا ہے اس لئے میں یہ کہہ رہے ہیں ہاں انیلا اس وقت سبتین کو سجیلہ کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تمہاری باتوں سے یہ مزید پریشان ہو رہے ہیں فیکٹ سٹیٹ کرنیوں نہ کروں جھوٹ بولو یہ سب مریم کی وجہ سے ہوئے ہیں تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو جب سے مریم ہمارے زندگی میں اور ہمارے گھر میں آئے ہمارا تو سپون ختم ہو گیا نا ہماری زندگی برباد کر دیو اس نے بہتر نہیں ہوگا کہ تم طلاق دے تو اس کو ختم کرو یہ قصہ زندگی ایک بار پھر شروع کرو بس کر دو انیلا کیا ہو گیا ہے سبتین تم پریشان نہیں ہو یار میرے ایک دو دوست ہیں وہ کمیشنر کو جانتے ہیں ہم لوگ مل کے کوئی حل نکال لیں گے بجھری باتا میرزا بھائی کچھ بھی کریے کچھ بھی کریے نہ دن کو چھڑوائیے میرے بچوں کا کچھ سوچیں سبتین تم کچھ کرو پھلیس کچھ کرو سجیلا میں کچھ نہیں کر سکتا کیس شہیر کی کمپری نے کیا تو شہیر تو تمہارا بیس فرینڈ ہے تمہارا اتنا قریبی دوست وہ کس بات کی تشکل نہیں نکال رہے تم سے ہاں سبتین میرا بھی مشورہ ہے کہ تمہیں پہلے شہیر سے بات کرنی چاہیے اگر وہ کیس واپس لے لی تھا ہے تو یہ معاملہ یہیں ہل ہو جائے گا اس کے عزبن میں واپس آ جائیں گے میری بات سنوے سبتین کچھ ایکسٹرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی مدد کر سکتے تھے نا تمہیں کر دی بس اگر کچھ ہو سکتے تو ٹھیک ہے ورنہ اچھا ہوگا ندیم کے لیے بھی ذرا چار پانچ دن جیل میں گزارے گا تو سبق سیکھے گا کیسی انسان ہے ہاں ہے آپ ہی ٹھیک ہے میں آپ کی بہن ہوں لیکن اپنا کبھی نہیں مانا اپنے خوب میں میری بچیوں کی شکلیں ان کے چہرے یاد رکھیے گا میرا شوہر اس وقت جیل میں میری بچیوں کے سر پر سایا نہیں ہے سجیلا تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی یہ چار پانچ دن ندیم سے الگ روگی نا تو دماغ کام کرنا شروع ہوگا جس کو زنگ لگ گیا ہے تم نے اپنی منمانی کی تھی نا مریم کی شادی کروائی سپتے سے پھر ندیم کو جوب دلوائی سپتے کے آفیس میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے تم سب مل کے میرے سپتے کو برباد کرنا چاہتے خدا کو مانو اب تو بس کر دو بھائی یہ میرا سکا بھائی میں کیوں اس کا برا چاہوں گی میں نے کیوں اس کی شادی کروائی یہ میرا رب جانتا ہے خوشی دیکھنا چاہتی تھی اس کو آب بات دیکھنا چاہتی تھی لیکن شاید تم ایسا نہیں جاتی تھی بس کر دو سجیلا یہ رونے دونے سے کچھ ہوگا کیا جو سے کیا ہے وہ اب بھگت رہے سپتے جاؤ آرام کرو تم موسیقی 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 موسیقی